پاکستان میں کرونا سے امباد دو سو چوبیس ہو گئیں دس ہزار پانچ سو تیرہ افراد متاثر پنجاب چار ہزار پانچ سو نبوے سن تین ہزار تین سو تہتر خیبہ پختونخواہ چودہ سو تریپن اور بلوچستان میں پانچ سو باون کیسز رپورٹ ہوئے ساٹھ مریضوں کی حالت نازک لوگ ڈاؤن کے نام پر مزاق ہو رہا ہے سختیاں بڑھائی جائیں ڈاکٹرز کا مطالبہ کورونا کے وار مزید تیز ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا دکانے اور ماکش بند رکھنے کی اپیل مساجد اور رمضان پالیسی پر نظر سانی کی درخواست کہا تدبی سہولیات نہیں احتیاط ہی واحد راستہ ہے کراچی میں تاجروں نے یکم رمضان سے مارکٹس کھولنے کا اعلان کر دیا آئرن مارکٹ میں دکانے کھولنے پر پولیس پہنچ گئی تاجروں نے گرفتاری دیتی گورنر سندھ کا آئی جی کو فون تاجروں سے ایس او پیس تیہ کرنے کی ہدایہ دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو پینتیس افراد ہلاک ہو چکے چھبیس لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسے متاثر فرانس میں مزید پانس سو چوالیس اور اٹلی چار سو سنتیس مریض چل بسے امریکہ میں کورونا سے مزید ایک ہزار چھے سو چھےالی سموار تعداد سنتالیس ہزار چھے سو اکیاسی ہو گئی ساڑھے آٹھ لاکھ افراد متاثر صدر ٹرمپ نے ایمیگریشن آرزی پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے میکسکو میں دس ہزار سے زائد کیسز سامنے آگئے چین کورونا کے نمونے زائع کر رہا ہے امریکہ سے وائرس کے نمونوں کا تبادلہ بھی نہیں کر رہا وزیر خارجہ مائک پومپیو کا الزام کہا چین کے رویے کے باعث کورونا کی ابتداء کا پتہ لگانا ناممکن ہو جائے گا کورونا وائرس لمبے عرصے تک رہے گا سربرا عالمی ادارہ سہت کا انتبا بیشتر ممالک میں مریضوں کی تعداد بن رہی ہے کچھ مقامات پر وائرس دوبارہ سر اٹھا رہا ہے ڈاکٹر ٹیڈ روس کا اظہار تشویش آرکر کے علاقے چونترہ میں موصلہ دھار بارش اور جالہ باری گندم کی فصل تباہ ہو گئی لارکانہ اور ملہقہ علاقوں میں بھی برسات گرمی کی شدت کم ہو گئی موسم خوشگوار ہو گیا